محمد بن عمرو بن حسن بن علی نے کہا کہ حجاج کا زمانہ آیا اور وہ نماز دیر کر کے پڑھایا کرتا تھا اس لیے ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زہر کے نماز ٹھیک دو پہر میں پڑھایا کرتے تھے ابھی سورج صاف اور روشن ہوتا تو نماز اثر پڑھاتے نماز مغرب وقت آتے ہی پڑھاتے اور نماز عشاء کو کبھی جلدی پڑھاتے اور کبھی دیر سے جب دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی پڑھا دیتے اور اگر لوگ جلدی جمع نہ ہوتے تو نماز میں دیر کرتے اور لوگوں کا انتظار کرتے اور صبح کی نماز صحابہ رضی اللہ عنہ یا یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو ساٹھ